بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو گاڑیوں کا او بیڈی سسٹم جسے عرفیام میں گاڑیوں کا کمپیوٹرائی سسٹم کہا جاتا ہے اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے گاڑیوں والے کے لیے اور مکینک حضرات کے لیے بھی ہے تو آج کے ٹاپے کو ہم اس طرح شروع کرتے ہیں کہ جو آج کل ہماری جتنی بھی مارڈرن ویگلز ہوتی ہیں وہ کمپیوٹرائی سسٹم ان میں ایک ویٹ پھغیت ہوتا ہے کمپیوٹرائی سسٹم میور میں ہوتا ہے تو ان مارڈرن ویگلز میں بہت سارے سنسر پائیا جاتے ہیں جس طرح کے تھریڈل سنسر اکسیجن سنسر ٹائر پیشل سنسر فیول پمپ کا سنسر ہیٹر کا سنسر اور اس طرح کے اللہ تعداد اقسام کے سنسر پائے جاتے ہیں انجن کے سنسر بارڈی کے سنسر ایئر بیگ کے سنسر ٹائر کی سنسر ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی کافی کافی قسم کے سنسر پا جاتے ہیں تو یہ جو تمام سنسر ہوتے ہیں جو گاڑی کا ایک سینٹرل کنٹرول یونٹ ہوتا ہے اس سینٹرل کنٹرول یونٹ جس کو اسی ایو بولا جاتا ہے انجین کنٹرول یونٹ تو اس اسی ایو کو یہ تمام سنسر اپنا ڈیٹا بیجتے ہیں وہ جو اسی ایو ہوتا ہے وہ سارے ڈیٹا کو پراسس کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ اگلی کمانڈ ان سنسرز کو واپس بیٹا ہے اور جو آپ کی گاڑی کے کمپیوٹر آئی سسلم کو ڈریکٹلی کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے تو جو جتنے بھی سنسر ہوتے ہیں انہیں ایک ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے تو میں آپ کے لیے ایک سے دو اقسام کے سنسر کے بارے میں شیئر کروں گا ڈیٹیل بغیرہ کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں کیا ان کا فنکشن ہوتا ہے تو ایک فنکشن ہوتا ہے اس میں سنسر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ سنسر سنس کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کتنی ہوا جا رہی ہے تو وہ یہ سنسر سنس کر کے ای سی ایو کو بیجے گا ای سی ایو اس انفرمیشن کو سنس کرے گا اور اس حساب سے وہ انجیکٹرز کو کمانڈ دے گا کہ انجیکٹرز کتنا پٹرول چھوڑیں گے اس ہوا کے حساب سے جو سنسر سنس کر کے بتا رہا ہوگا کہ گاڑی میں اتنی ہوا آئی ہے تو اگر آپ ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سنسر حراب ہوگا وہ غلط انفرمیشن ای سی ایو کو بیجے گا تو آپ کے انجیکٹرز غلط طریقے سے کمانڈ حاصل کریں گے انہیں غلط ڈیٹا آئے گا تو انہیں صحیح ڈیٹا ہی نہیں ملے گا تو تو وہ یہاں تو پھر پٹرول تھوڑا بیجیں گے آپ کی ضرورت کے حساب سے یہاں پھر بہت زیادہ بیجیں گے اس وجہ سے مسئلہ ہوگا تو دوسرا ابھی ایک میں سنسر کی مسئل دے دیتا ہوں تھرادل باڈی کا ایک سنسر ہوتا ہے تھرادل پوزشن سنسر ابھی یہ ہوتا ہے کہ جو مارڈرن گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں ایکسیلیٹر کیبل نہیں ہوتی ایکسیلیٹر دینے کے لیے ان میں ایک سنسر ہوتا ہے جب آپ ایکسیلیٹر پیڈل پریس کرتے ہیں تو الیکپیکل وولٹیج ہوتے ہیں ان کے تھرہو انفرمیشن سنسر کو جاتی ہے کہ آپ نے تھرادل باڈی کھولنی ہے بند کرنی ہے تو وہ بھی ایسی ایو کے تھرہو ہو کر انفرمیشن اس سنسر تک جائے گی اور وہ آگے کمانڈ پر عمل کر کے آپ کی گاڑی کو تیز کرے گا سلو کرے گا تو یہ اس دو سنسر کی مثال میں نے دی ہے اس طرح کے اس میں بہت سارے سنسر ہوتے ہیں تو یہ جو سکینر ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ان تمام سنسر کا ڈیٹا آپ کو دکھاتے ہیں ہیں تمام سنسر کا ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں جس طرح اسی طرح جس طرح آپ اپنے بلڈ پکچر آپ لیتے ہیں میڈیکل کی جب آپ بلڈ رپورٹ لیتے ہیں تو جو کمپلیٹ بلڈ پکچر ہوتی ہے اس میں اگر آپ کی کوئی چیز کم زیادہ ہے یا فیوچر میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو سیم اسی طرح یہ سکینر ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی گاڑی کی کمپلیٹ پکچر جو ہوتی ہے کمپلیٹ رائز پکچر وہ آپ کو دیتے ہیں تو مارکیٹ میں بہت ساری اقسام کے سنسر پائی جاتے ہیں ان میں سے ایک میرے پاس یہ چھوٹا سا کوڈ ریڈ رہا ہے یہ سیمپلی صرف آپ کو کوڈ ریڈ کرے گا باقی ساری جعب آپ کو کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایک کافی ایڈوانس قسم کا سکینر ہے اس میں اور بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں کچھ سپیشل فنکشن ہوتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ کرے گا تو تیسرا ایک اس کا سپیشل فنکشن والا آپشن ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اب جس طرح میری ویڈیو کا ٹاپک چل رہا ہے میں آپ کو بتا دیوں کہ ایک چیک لائٹ ہوتی ہے جو تقریبا ہر بندے کو گاڑی والے کو پیش آتی ہی آتی ہے اس کے سامنے یہ والا مسئلہ آتا ہے چیک لائٹ تو چیک لائٹ بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو سینسر سینس کر کے اسی او کو بیچتا ہے وہ ریپورٹ تو اسی او آپ کے ڈیش بورڈ میں شو کرتا ہے کہ گاڑی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا شارٹ حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ سکینر لگائیں چیک لائٹ دور کر دیں اس کا یہ حل نہیں ہوتا اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا وہ کوڈ چیک کریں تو آپ کو اس کا ڈیٹیل لینے پڑے گی چیک لائٹ میں تو سمپلی صرف شو ہوگا کہ اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو جب آپ اس کی کمپلیٹ ریپورٹ لینا چاہیں گے تو آپ سکینر لگائیں گے سکینر سے آپ ریڈ کریں گے اس کی ڈیٹیل لیں گے اور اس میں اس کا سلیوشن کدھر ہے اس کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سکینر یوز کر رہے ہیں تو آپ ادھر سے وہ چیز سیٹ کریں گے تو پھر اس چیک لائٹ کو آٹومیٹکلی دور ہو جانا چاہیے اور ان کیس اگر چیک لائٹ پھر بھی دور نہیں ہوتی تو پھر آپ سکینر یوز کر کے اس کی چیک لائٹ دور کر دیتے ہیں اب تیسے ٹاپک پر میں آ جاتا ہوں جو سکینر کا ایک اور انتہائی مین فنکشن ہوتا ہے اس میں جو ہر عام دور پر بہت ساری اس کی مین فنکشن ہوتے ہیں آپ کو آپ کا ریموٹ پروگرام کرنا ہوتا ہے اگر آپ کا ریموٹ گم ہو جائی یا آپ نیا ریموٹ لیتے ہیں گاڑی کا یا موبلائزر کیز ہوتی ہیں جو ان کو پروگرام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے اور بھی بہت سارے فنکشن ہوتا ہے لیکن سب سے جو ایک مین فنکشن مین ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی کے ایک سا ٹیوننگ وغیرہ کرواتے ہیں اس گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ایکسیلیٹر کیبل نہیں ہوتی تو جب آپ اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں تو اس کی جو ہوتی ہے وہ اس کی اپنی جنین سیٹنگ سے آؤٹ ہو جاتی جو فیکٹری نے سیٹنگ کی ہوتی ہے اس سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس کے پھر ارپی ایم اوپر نیچے اوپر نیچے کریں گے آپ کو مسئلہ ہوگا تو اسے دوبارہ فیکٹری موڈ پر سیٹ کرنے کے لیے فیکٹری سیٹنگ میں واپس لانے کے لیے بھی ہم سکینر یوز کرتے ہیں تو سکینر کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں دوں گا آپ کے ڈیمانڈ کے سکتے ہیں ابھی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو 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 میں چیزیں آپ کا نام لے رہا ہوں آپ کو آپ یوز کر رہے ہیں آپ کے استعمال میں گاڑی اگر ان فنکشن والی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ سکینرز ہم ان چیزوں میں یوز کرتے ہیں تو اینڈ پہ یہ کہ آپ کی گاڑی کو سکینر لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو آپ پھر بھی اپنی گاڑی کو کمپیوٹرائز چیک اپ کروا سکتے ہیں سیم اسی طرح جس طرح آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں تو کمپلیٹ بلڈ پکچر آتی ہے اس سے بھی آپ کی گاڑی کا کمپلیٹ ڈیٹا شو ہوگا میں آپ کو آن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ چیزیں اس میں شو ہوتی ہیں تو میں ابھی فیلال آن کر دیتا ہوں تو آن کرنے میں بھی یہ کیسا لگتا ہے آپ کو اس کو دیکھ لیں گے تو سکینرز اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا کمپلیٹ پکچر آپ کو دکھائے گا کہ کیا اس میں مسئلہ ہے کیا مسئلہ فیوچر میں ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی چیک لائٹ ہے تو اس کا بھی یہ ڈیٹیل آپ کو دے گا اس کے بعد اگر آپ کام کیے بغیر بھی جو کہ ریکمینڈ نہیں ہے اگر آپ اپنی چیک لائٹ دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی اس سے وہ چیک لائٹ دور کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے تراتل ری سیٹ کرنی ہے تراتل ری سیٹ کیا ہوتی ہے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے ڈیٹیل ویڈیو میں بھی شاید میں نیکس بنا دوں اس کے بات کیس پروگرامنگ ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں اگلی ویڈیوز میں بتا دوں گا لیکن آج کی ویڈیو ہماری صرف اس کے بارے میں تو تو یہ میرے پاس سکینڈر آن ہو چکا ہے تو اس طرح کا کچھ اس کا انٹرفیس ہوتا ہے ابھی ہم ڈائیگنوز میں جائیں گے تو اس طرح اس میں بہت ساری گاڑیوں کا آپشن ملی ہوتے ہیں کہ ہونڈا ہونڈا ہی انفیننٹی لینڈ روور آپ گاڑی سیکٹ کرتے ہیں جب آپ کے میں کسی گاڑی پہ کر رہا ہوں گا میں تب کی بھی ویڈیو آپ کو شو کروں گا تو اینڈ پہ میں صرف یہی کہہ کے حتم کروں گا کہ جو سکینڈر ہوتا ہے آپ کی گاڑی کے لیے ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس اپنی گاڑی کی کمپلیٹ پکچر آ جاتی ہے کہ آپ کی گاڑی کس طرح کام کر رہی ہے آپ کی گاڑی پٹرول زیادہ کھا رہی ہے کم کھا رہی ہے اس کے سینسر ٹھیک کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور اگر ہدا نہاستہ آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے کچھ چیک لائٹ آ رہی ہے آپ نے تھرہٹر ریسیٹ کرنی ہے پھر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اور بھی اس کے علاوہ بھی سٹیرنگ کے مسئلے ہوتے ہیں اگر آپ گاڑی کا کوئی میجر کام کرواتے ہیں تب بھی آپ کو سکینر لگوانا پڑتا ہے آپ کو ریسیٹ کرنے پڑتے ہیں بہت سارے فنکشن تو امید ہے آپ کو اس کے بارے میں بیسک آئیڈیا سمجھ آ گیا ہوگا یہ صرف ایک بیسک ویڈیو تھی سکینرز کے بارے میں جو عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے تو نیکسٹ ویڈیوز میں میں مزید بھی اس کو ایکسپلین کروں گا سکینرز کو اب ہی میرے پاس سی آئر پیچار سنتیسا ہے اگلی ویڈیو میں صرف اس کے حوارے میں بتاؤں گا اس کے فنکشنز اور یہ کس طرح کام کرتا ہے تو باقی اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری ورکشاپ پہ ہر آئیل چینر کے ساتھ کمپیوٹر چیک اپ مکمل دور پر فری کیا جاتا ہے کمپلی ڈائیگنوزٹک رپورٹ آپ کی گاڑی کی دیتی ہیں اسلام آباد میں ہماری ورکشاپ ہے تو اگر آپ کروانا چاہیں تو آپ میرا نمبر بھی نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگلی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ اس کینر کے بارے میں بھی اس کینر کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم کس طرح یوز کر دیں کس طرح گاڑی کا فائل ٹریس کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سارا بتاؤں گا تو تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر لیں اللہ حافظ